مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں ابھی اپنی سپیچز کے پیسے لینا شروع کر دینا تو یہ اپنے پرسنل جہازوں میں گھومنا شروع کر دیں گے سمجھ ماری ہے بات پرسنل جہازوں میں تبلیغی جماعت دیکھو پوری دنیا میں جا رہی ہے اپنا پیسہ خرش کر کے ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں پیرس میں جرمنی میں ابھی ایک ایک ہفتے میں میرے تین دن کل میرا ایک بیان ہوئے پونے تین گھنٹے کا میں تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولویوں میں بڑا تنس کرتے ہیں کہ ابھیا یہ پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں ابھیا یہ پیسہ پونے تین گھنٹے کا بیان ہوا ہے اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں لیا ہم نے بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لئے پیسہ نہیں مل رہا تو لوگ سن دو رہے ہیں بات کو تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ شوق کا ہو جاتا ہے ختم جب شورت مل جاتی ہے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے تو آدمی کہتا بھا ہو گئے نا آپ کیا کر رہے ہیں تو میں اپنی بات نہیں ہم سے جو بڑے علم ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو صرف مولانا اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں یہاں قاریوں کو دیکھ لو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواں میں پڑھا رہے ہیں نا وہ تنخواں آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا اس تنخواں پر مزدور نہیں کام کرے گا اور قاری بچارہ مزدرس میں میں محنت کر رہا ہوتا ہے امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواں لے کے پڑھاتے ہیں وہ تنخواں تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا تنخواں اماموں کو مل رہی ہیں آپ کہتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں لیکن فجر سے لے کے عشد تک وہ کیا ہوتا ہے باؤنڈ ہوتا ہے تو یہ مولویوں کا ایک ایسا پوزیٹیف چہرہ ہے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتا ہے یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں یہ مولوی یہ کر رہے ہیں آپ ذرا اس کو کمپیر کرو میں کراچی انیورسٹی میں کئی اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی تو مجھے بھی کئی سال پرانی بات ہے مجھے بھی بلائے انہوں نے تو ایسی انٹرویو چل رہا تھا انہوں نے کہا جب آپ کہا یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے ایک گھنٹے کی اتنے پیسے ملیں گے میں ہران ہوگا ایک گھنٹے کی اتنے پیسے ملیں گے تو میں نے کہا إتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کون نے کہا ایک گھنٹے کی لیکچر کے اتنے پیسے ہیں میں نے کہا بڑے مزے ہیں ہم تو ڈوڑ دو تیدن چار چار گھنٹوں کی لیکچر دے رہے ہیں پھر ہی میں تو یہ کیا ہے见 niç آپ کتاب تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے کس کے لیے اللہ کے لیے رزق کون دے گا تو تو اللہ دہی آرہا ہے الحمدللہ دہی آرہا ہے پھر رزق کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں کچھ غلط ہیں تو کچھ تو ہر فیل میں غلط ہوتے ہیں بھائی کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں مسجد بنا لی تباہ کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہاں جا رہا ہے لاکھوں لاکھوں روپے کھا رہے ہیں وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں وہ چور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ مولوی بھائی پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے موں پہ بھی اب انامی کا ہی حصہ بن گیا ہے مفتی فلاں صاحب تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوپ دو کسی کے ساتھ بھی سکالر کا لفظ تھوپ دو کسی کو بھی ڈاکٹر کہتو سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے تو کچھ ہوتے ہی نہیں اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو سو فیصد تھوڑی دنیا میں کوئی اسی طرح بعض مدرسے کے سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو بعض مدرسے کے محتمیم کیا کرتے ہیں بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یار نوٹ چھاپنا ہے میں نے تو کیسے چھاپوں وہ داڑی رکھتا ہے گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا مولانا والا اور چندر بھی حدیثیں یاد کر لیتا ہے یہ ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ لیتا ہو کیا جا رہا ہے اس میں اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو چار چھے یتیم بچے لاکے رکھ لو اس میں اور ان کے نام پہ ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے پھر وہ مدرسے کے محتمیم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے پھر وہ ان کے گاؤں میں پراپٹی بننا شروع ہو جاتی ہے اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدرسے کے محتمیم ہیں ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال او بھائی کتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہے تو ایسا ہوتا ہے میں مانتا ہوں لیکن سب ایسے مجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ ہم جو فتوے لکھتے ہیں ایک ایک فتوے میں ٹھک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے ایک روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج کتا ہم نے لیا یہ ہمارا جو دفتر ہے نا ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں لوگوں کی ڈاک آتی ہے اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں ریفرنسز ڈھوننے پڑتے ہیں اس کے بعد جواب لکھتے ہیں لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں ان کو کمپوز کیا جاتا ہے پھر جواب دیا جاتا ہے آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے تحقیق کرنی ہے اس کا جواب چاہیے وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر ہو کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں کرے ہیں ہمارے غریب سا دفتر ہے چھپڑا پٹ وہ اس میں شیٹے ویٹے پڑی ہوئے بنا دو تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگ نے کہا دفتر بنا دیا وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی گیا ہے وہ بھی ایک وقف کیا ہے نا مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ وہاں میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے وہ خودصد کا اجاری ہے ان کے لیے سمجھ میں نہیں آری میرا خالبہ ہے تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے سب فری کا کام ہے کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا ہے بلکہ حدہ الامقان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے یہ سٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی نظر اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اور ہمیں ایک فخر ہے کہ ہم اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ یہ فری پھوکڑ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے ہیں کیوں ہم نے تو اللہ سے زندگی پر دعائیں مانگی اللہ ہم سے دین کا کام لے لے انسانیت کی خدمت لے لے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے گھرے لو جھگڑے فلانا ڈمکانا وراست کے پڑے تو بھئی یہ ختم کرو سیٹ اپ تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا لوگوں کی خدمت کے لیے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو میں نے کہا یار یہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی یہ کیا ہوگی یہ غیر اخلاقی ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا ہے اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہوگئی پھر حالانکہ شرن جائز بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتوہ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو تو اس لیے چند دو نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھ کریں جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم رکھا دیا پوری دیکھ کر گئی ہے تو یہ مولوی ہے یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے دو نمبر بھی ہیں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ سمستہ ہے کی نہیں سمستہ ہے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرش کر رہے ہیں پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لالا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کی قربانیہ کتنی ہے اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے وہ اس چکر میں لے رہے کہ یار اگلی کی انسلٹ نہ ہو اس لیے حدیعہ قبول کر لو تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں لفافوں پہ چلتے ہیں اب کل میں گیا نا میں تو فری میں گیا تھا دھائی تین گھنڈے کا بیان ہوا اس کے بعد سے میرا گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ دو چار محبت کرنے والے بڑے انتظار کو انہیں مجھے کوئی سوٹ دے دیئے وہ تین تھیلے دیئے تینوں میں سوٹ سلوے سوٹ ہوتے ہیں نا وہ عقیدت محبت میں ہم نے لے لی اب کیا کر میں نہیں لوں اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لارہا ہوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آہ بھائی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے دے گا تہلے بھرے بھرے آ رہے ہیں بھائی تین سوٹ تو ابھے بھائی ہم نہ اس لیے گئے نہ ہماری یہ نہیں آتی تو یہ گھنٹے پہ ایک سوٹ مل گیا ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے بھائی تو اگر آپ پھر بھی مل گیا ہے تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ تو اللہ کی اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ فری پھوگڑ میں کھلا دیتا ہے تو یہ ہے اس حدیعوں کی حقیقت بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے وہ ہمارے بچارے جدہ سے آتے تھے جب بھی آتے کھجوروں کو ڈپا لے کے اجوا کھجوریں پھوڑ دیتا تھا پورا مجھے اجوا کھجور بڑی پسند تھی پھوڑنا شروع کر دی میں نے ان کو منع کر دیا میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لائے کریں مجھے آپ شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے گئیں بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے بات میں سوٹتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں اس دفعہ بغیر ڈپے گئے گیا تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئے ہیں پھر وہ اقلبند آدمی تھے رک گئے وہ نہیں لے کر آئے پھر تو میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ جو مولاناوں کو مل رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کو دل کی حالت کیا پتا میرے بھائی تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں بچارے تو نہیں کہنا چاہیے جو کام کر رہے ہیں عوام میں مل رہے ہیں نا جو بچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو طلبہ میں تدریس ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے اور ایک بات میں کے پی کے والوں سے کہتا ہوں دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں کے پی کے والوں سے بھی کہتا ہوں میں پنجاب میں بھی رہا ہوں پنجاب میں مولویوں کو حدیعت تباہ کے دیے جاتے ہیں کے پی کے میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پتھان بھائی بہت آگے ہیں مولویوں کو تنخائیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے مسجدوں کے اماموں کو اور میں ان سے کے پی کے والوں سے کہتا ہوں اپنی مسجد کے امام کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے حدیعت دیا کرو کے پی کے میں جو اماموں کی حالت ہے نا وہ بہت ہی بہت ہی خستہ حالت اتنی تھوڑی تھوڑی تنخائیں ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں چاول کا بورا بجوا دیا ان کے گھر میں جی بھائی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو امام کے لیے بھی پسند کرو خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا جب آپ جاتے ہو مدرسے میں جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دے آپ بھائی پجھے پیسے دے یار امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پر نظر نہ رکھے ہمارے حضرت وسیعت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آگئی نہ اللہ کی ایسی اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا موتاج بنا دیتے ہیں امام عالم مستغنیوں کس کی جیب میں کیا ہے کون جیب میں کھجانے کے لیے ہاتھ ڈال رہے ہیں کون پیسے نکالنے کے لیے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینڈ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں خارش ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں شد پیسے نکال رہا ہوگا تو عالم دین لوگوں کی جیبوں پر نظر بالکل ایسا استغناء ہو ایک روپیہ نہیں بھائی کس کی جیب میں کیا ہے بعض دفعہ سیڈ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا ہے وہاں ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں اب یہ چندہ مانگے گا بھائی یہ فوراں جو بھائی یہ پنگا ہے یہ فلانا یہ ڈمکانا یہ غلط ہے بھائی کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا تیرے اتنی آمدن ہیں تو آپ یہ نل کے لگواتے ہیں نا 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 عمومی بیان ہو مسجد میں یہ ضرورت ہے جس نے لگوانے لگا دے بھائی نہیں لگانا تو بڑھا میں جاؤ تو بڑھا مردی چھو آپ اس کا خود خیال کرو پنجاب میں عام طور پر سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے امام سے اگر مطمئن ہو جائے نا لوگ تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں میں ایک مہینہ وزیر آباد میں میں نے امامت کی ہے میں وہاں بیان کروں دو ہزار تین یا چار کی بات ہے یہ تو میں تو خدا نہ خوستہ کوئی حدیعوں کی نیت سے نہیں گیا تھا نہ میری نیتی ہمیں بڑھوں نے سکھائے ہی نہیں تھا ہمیں کہا تھا فری بھوگڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے تو میں ایک مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ میں نے گھر میں رہا تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے صبح بیان شام تراوی رمضان تھا تراوی کے بعد بیان فجر کے بعد سہر کے بعد مسائل ایک مہینہ میں نے جو میں نوچڑ سکتا تھا نوچڑ گیا اس کے علاوہ الگ سے بیانات پھر ادھر بیان کے لیے ادھر بیان کے لیے اب کیا ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ ہو وزیر آباد میں حضرت یہ آپ کے تھوڑا سا کام ہے حضرت سائٹ پینج جی فرمائی میں نے کہا مسئلہ پوچھ رہا ہے میں نے کہا اپنے نہیں بھائی ہزرت فلس حضرت میں نے کہا یار اچھا آگئے مجھے بڑھے مجھے بڑھے مجھے بڑھے مجھے بڑھے سے دے رہے پھر ہم بیٹھ گئے ہم نے بیان کیا پھر کوئی سیٹ ساب آئے حضرت وہ آپ سے ترہ کام ہے ایک مہینہ میں رہا ہوں سہری افتاری اب گھر میں سہری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے ایک دن سہری نہیں بنانے دی کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ دودھ لے کر آ رہا ہے کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے یا سہری پائے لے کر آ رہا ہے افتاری میں چیزیں اب میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ محلو یہ تب ہی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے میں ایک باریک سا تھا بلکل وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے اور ایسے مولانا میرے ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی تارک مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی خطیب آ رہے ہیں بیان کے لئے میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہا ہے میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب اتنا پتلا اتنا باریک اب تو میں پھر بھی وزن ہی ہو گیا تھوڑا سا اس وقت میں بالکل باریک سا تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے یہ کہاں سے ہے میں نے کہا ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانی پھڑوائی جا رہی ہیں یہ پنجاب میں پڑوائے کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے وہ صبح جناب سہری آ رہی ہے پھر رفتاری آ رہی ہے پھر یہ آ رہا ہے بھئی بس کرو پھر لفافیں الگ آ رہے ہیں تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں بھائی انہیں کہا مزے ہو گئے بھائی پھر انہوں نے بڑے خوش تھے میرے بیانات سے وہ انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے حج بھی آپ کو کرائیں گے اور تنخبی وظیفہ بھی اچھا ملے گا آپ نے اب کراچی جا رہے ہو ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا حالانکہ مجھے پتہ تک کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا سی فرق آیا ہے مجھے پتہ تک کراچی میں یہ مزے نہیں ہے میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا بھائی میں جامعہ تو رشید کا آدمی ہوں میرے بڑے شیخ ہیں ان سے پرمیشن لے لو ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا وہ ہے وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ حدیعہ دے رہے ہیں کہ آپ کی محبت ہے یہ ہم دل و جان سے آپ نے اتنا ہمیں ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے اور اگر وہ یہ سمجھیں گے یہ میرا واپس جانا ان کی نظر میں بھائی دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لاکر رکھ لو آپ بولو ہج کیا ہر سال ہج کرائیں گے میں یہاں نہیں ٹھہروں گا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کی گوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی یہ یہ جو ہے نا یہ ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا آپ کراچی واپس آ جاؤ تو میں واپس آ گیا اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے محول میں وہیں ویسے ہی آ گئے دوبارہ یہ تو میں اپنے ذمہ داری پر موٹا ہوا ہوں جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پر لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناوں کو ماشاءاللہ کھلاتے ہیں تو کیپی کے میں بھی سخاوت ہے یہ ہے نہیں کہ سخاوت نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے کھلاتے کیپی کے والے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں ایوٹ آباد میں تو پشاور بغیرہ کی مردان پشاور ان شہروں کی بات کر رہا ہوں ایوٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کئی لوگ ہے نا اس کا تو تو کیپی کے وہاں میں کئی دارسے سے سوچ رہا تھا کیپی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کیپی کے میں بہت ہے اس میں تو کوئی دوئرائے نہیں ہو سکتی وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے صحیح ہے ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا اتنا کھلایا ہمارے پتھان بھائیوں نے میں میں تو بہت محدود کھاتا ہوں نکلا پھر دوسرا آیا چل بھائی مفتی ذارک مسود ہے وہی جو ویڈیو والا آجا بھائی ہم پناہ مانگ رہے یار بس بھائی نہیں کھا سکتے یار خیر ان کی محبت وارالل وہ پھر بھی جوس بوس لے آئے انہیں کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے جب یہ والی کی تہذرہ بیٹھے گی نہ پھر انشاءاللہ لکھائیں گے صحاوت بہت ہے اس میں دور آئے نہیں ہیں لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے تو کیپی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کو توڑے لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے وہ وہ کبھی بھی کسی پر نظر نہ رکھیں جو استغناء کے ساتھ بق گزارے